موسیقی کارلوس علکراج نے ویمبلڈن دوہزار تیس جیت لیا ہے اسپین سے تعلق رکھنے والے کارلوس نے یہ خطاب سات بار کے ویمبلڈن ویجیتا نواغ جوکویچ کو ہرا کر جیتا علکراج اسپین کے تیسرے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ویمبلڈن میں جیت ترج کی ہے اس سے پہلے 1966 میں اسپین کے مینوول سینٹانا اور سال 2008 اور 2010 میں رافل نڈال نے یہ خطاب حاصل کیا ہے اس کے علاوہ کارلوس علکراج ویمبلڈن جیتنے والے تیسرے سب سے یوہ کھلاڑی بھی ہیں کارلوس کی اس جیت نے نواغ جوکویچ کے چوبیسویں گرانڈ سلیم کے سپنے کو دھارا شائع کر دیا ویمبلڈن ویمن سنگلز میں یہ خطاب مارکیٹا وندرسوہ نے جیتا ہے ویٹیونیشیا کی اونس جیبیور کو ہرا کر ویجیتا بنی مارکیٹا وندرسوہ کا یہ پہلا گرانڈ سلیم خطاب تھا نواغ جوکویچ سال 2023 کا آسٹریلیا اوپن اور فرنچ اوپن جیت چکے ہیں لون ٹینس کے لیے آئیو جیت ہونے والی چار پرتیوگیتائیں آسٹریلین اوپن، فرنچ اوپن، ویمبلڈن اور یو ایس اوپن ہیں گوگل نے آج اپنا ڈوڈل ایک امریکن کلائمیٹ سائنٹسٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یونسٹ نیوٹن فٹے کا جنم 17 جولائی 1819 کو ہوا تھا وہ پہلی ویکتی تھیں جنہوں نے گرین ہاؤس گیس پربھاو کی خوچ کی ساتھی پرتفی کے وائیو منڈل کو گرم کرنے میں اس کی بھومکا کی پہچان کی ان کی یہ خوچ آج بھی جلوائیو ویجیان کی دنیا میں پربھاوی ہے حالانکہ ان کی ایسی خوچ کے لیے ان کے جیون کال میں انہیں اتنی اہمیت نہیں ملی انہوں نے باہر کے وائیو منڈل کی ہوا اور کچھ گیسوں کو گرم کر کے دیکھا باہری وائیو منڈل کی تلنا میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور جلواشپ زیادہ تیزی سے گرم ہوتے ہیں وہیں ان گیسوں کو تھنڈا ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے یہ خوچ ہی گرین ہاؤس گیس آودھارنہ کا آدھار ہے گرین ہاؤس پربھاو ایک پراکرتک گھٹنا ہے یہ پرتفی کی سطح کو گرم بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اس میں سوریہ سے آنے والی اورجہ کو گرین ہاؤس گیسوں دوارا ٹرائپ کر لیا جاتا ہے یہ گیسیں تھنڈا ہونے میں وقت لگاتی ہیں گرین ہاؤس گیسیں پرتفی پر پراکرتک طور پر پائی جاتی ہیں اس لئے پرتفی کو گولڈی لاکس پلینٹ بھی کہتے ہیں گولڈی لاکس پلینٹ سے مطلب ہے نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ تھنڈا یعنی کی جیون کے انکول پرستطیاں حال کے کچھ سالوں میں انسانوں نے پرتفی کے اورجہ سنتولن میں زیادہ دکھل اندازی کی ہے جیواش میندھنوں کے دہن نے پرتفی کے وائیو منڈل میں گرین ہاؤس گیسوں کی ماترہ بڑھا دی ہے اس سے تاپمان میں اضافہ ہوا ہے اس کے پرینام جلوائیو پریورتن کے طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوچنا ایک بار پھر دوہرادوں کی سٹڈی آئی کیو آئی اے سندھی ٹیم پی ٹو آئی یعنی پریلیمز ٹو انٹرویو بیچ شروع کر چکی ہے اس نئے بیچ کی شروعات بائیس جولائی دوہزار تیس سے شام کو چھے بیسے ہو رہی ہے بیچ ہنگلیش ہنڈی اور انگلیش تینوں ہی بھاشاؤں میں ایک ہی سمیہ پر شروع کیا جا رہا ہے کورس کی سب سے بڑی خاصیت ہے پریلیمز کلیر کرنے والے سٹڈینٹس کے لیے سٹڈی آئی کیو کی طرف سے نہشول کا آوازیہ سبیدھا اپلبد کرائی جائے گی اس دوران آپ کے منز کی پوری تیاری کرائی جائے گی ساتھ ہی انٹرویو میں دیف کا ون ٹو ون انالیسس کیا جائے گا کورس میں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو امرت لائیو کوڈ یوز کرنا ہے اس سے ایک کورس آپ کو کیول 29,999 روپے میں حاصل ہو سکے گا کورس کے سمبند میں زیادہ جانکاری کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں یونیٹڈ نیشنز پروگرام آن ایچ آئی وی ایڈز نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ کو ٹائٹل دہ پاتھ ڈیٹ اینڈز ایڈز نام دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2022 میں ہر منٹ ایک زندگی ایڈز وائرس کے چلتے ختم ہوئی ہے ویشوے کے سطر پر 49 ملین لوگ ایڈز وائرس سے پیڑت ہیں ان میں 29.8 ملین لوگ لائف سیونگ ٹریٹمنٹ کو حاصل کر پا رہے ہیں 9.2 ملین لوگوں کے پاس ایچ آئی وی کے ٹریٹمنٹ کی پہنچ تک نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق کچھ بھوگولک کشتروں میں ایڈز کے ٹریٹمنٹ کی گتی دھیمی پڑی ہے ان میں پوروی یوروپ مدھی ایشیا مدھیپور اور اتری افریقہ شامل ہے ان کشتروں کے دیشوں میں ایڈز سے پیڑت تقریباً آدھے سے زیادہ لوگوں تک ہی ٹریٹمنٹ کی پہنچ ہے آپ کو بتا دیں کہ ایچ آئی وی یعنی ہیومن ایمیونو ڈیفیشینسی وائرس ایک ایسا سنکرمن ہے جو شریر کے ایمیون سسٹم کو پربھاویت کرتا ہے ایڈز یعنی ایکوائیڈ ایمیونو ڈیفیشینسی سنڈروم اس کی سب سے ایڈوانس سٹیج ہے ایچ آئی وی شریر کی شویت رکت کڑکاؤں یعنی وائٹ بلڈ سیلز کو ٹارگٹ کرتا ہے جس سے شریر کا ایمیون سسٹم یعنی پرترکشہ تنطر کمزور ہو جاتا ہے شریر ٹی بی کینسر اور انی سنکرمنوں کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے ایچ آئی وی سنکرمنت ویکتی کے باڈی فلویڈ بلڈ بریشٹ ملک سیمن اور ویجائنل فلویڈ کے ذریعے فیل سکتا ہے اس میں ماں سے بچے کو بھی سنکرمن ہو سکتا ہے ورتبان میں ایچ آئی وی کے سنکرمن کے لیے کوئی علاج نہیں ہے اس میں انٹی ریٹرو وائرل ڈرگز کے ذریعے وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے ورتبان انٹی ریٹرو وائرل تھیرپی ایچ آئی وی سنکرمن کا علاج نہیں کرتی لیکن ایمیون سسٹم کو مضبوط بناتی ہے نیتی آئیوگ نے نیشنل ملٹی ڈیمنشنل پورٹی انڈیکس لانچ کیا ہے اس کے مطابق دیش میں 2015-16 سے 2019-20 کے بیچ گریبی 24.85 سے گر کر 14.96% تک پہنچ گئی ہے بیتے پانچ سالوں میں دیش میں تقریبا 13.5 کرون لوگ وہو آیامی گریبی سے باہر نکلے گرامیڈ کشتروں میں گریبی میں تیزی سے گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے آکڑوں کے مطابق گرامیڈ کشتروں میں گریبی 32.59% سے گر کر 19.28% تک پہنچ گئی ہے وہیں شہری کشتروں میں گریبی 8.65% سے گر کر 5.27% پر پہنچ گئی ہے نیتی آئیوں کے مطابق اس پرگتی کے مددے نظر بھارت ستت وکاس لکشوں کو وقت سے پہلے پورا کر سکتا ہے ستت وکاس لکش 1 2030 تک گریبی انمولن کی بات کرتا ہے سنکھیا کے حساب سے اتر پردیش میں سب سے زیادہ تقریبا 3.4 کرون لوگ گریبی سے باہر آئے ہیں نیشنل ملٹی ڈیمنشنل پورٹی انڈیکس راشتری اسطر پر گریبی کے ماپن کے لیے ویاپک انڈیکس ہے اس میں سواستے شکچہ اور جیوان اسطر کو آدھار بنا کر گریبی کا ماپن کیا جاتا ہے آئیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں بولٹن پر آدھاریت کیا پرشن بن سکتے ہیں پہلا سوال ہے حالی میں ویمبلڈن دوہزار تیس کا خطاب کس کھلاڑی نے جیتا ہے نواغ جوکوویچ کارلوس علکراج ڈینیل میدیو دیو یا پھر رافل نڈال اگلا پرشن ہے نیملکت کتھنوں پر وچار کیجئے نیشنل ملٹی ڈیمنشنل پورٹی انڈیکس نیتی آئیوگ دوارہ جاری کیا جاتا ہے انڈیکس میں گرامیڈ کشتروں کے طولنا میں شہری کشتروں میں گریبی میں زیادہ کمی آئی ہے وہ پریوکت میں سے کتنے کتھن سہی ہیں کیول ایک کیول دو ایک اور دو دونوں نہ تو ایک نہیں دو آئیے اب دیکھیں پچھلے گولٹن میں میں نے آپ سے کیا سوال پوچھے تھے اور ان کے صحیح جواب کیا ہے پہلا سوال تھا باستیل دیوست کس دیش میں راشتریہ سوطنطرطہ دیوست کے طور پر منائے جاتا ہے فرانس آسٹریلیا بیلجیم یا پھر پورتگال صحیح جواب ہے وکلپے یعنی فرانس اور اگلا سوال تھا نملکت کتھنوں پر وچار کیجئے سولومن آئی لینڈ ہند مہا ساغر میں استحت ہے چندریان تین چندرما کے دکشنے دھروپ پر لینڈ کرے گا ستت وکاس لکش ایک بھوک کو مٹانے سے سمبندی تھے وہ پریوکت میں سے کتنے کتھن سہی ہیں کیول ایک کیول دو سبھی تین یا پھر ان میں سے کوئی نہیں صحیح جواب ہے وکلپے یعنی کیول ایک کتھن سہی ہے سولومن آئی لینڈ پرشانت مہا ساغر میں استحت ہے چندریان تین چندرما کے دکشنے دھروپ پر لینڈ کرے گا ستت وکاس لکش دو بھوک کو مٹانے سے سمبندی تھے نائزیریہ کے راشترپتی بولا تینوبو نے دیش میں خادے سرکشا کے سنکٹ کے چلتے ملین لوگ خادے سرکشا میں ہائی رسک پر ہیں خادے سرکشا سے مطلب ہے کہ پرتی دن پوشن یکت بھوجن تک پہنچ سنشت نہ ہو پانا گوھر طلب ہے کہ مارچ دوہزار تیس کے راشترپتی چناؤں میں بولا تینوبو کو جیت حاصل ہوئی ہے پد سمحالنے کے بعد انہوں نے نیتیگت فیصلوں میں پہلا قدم اٹھایا تھا فیول سبسیڈی کو ختم کرنے نائجیریہ کے کچھ بھاگوں میں مہنگائی دو سو پرسنٹ تک بڑھ گئی ہے نائجیریہ آفریقہ کا سب سے زیادہ جنسنخیا والا دیش ہے دوہزار پچاس تک اس کی جنسنخیا چار سو ملین ہونے کی امید ہے تب یہ دیش دنیا میں جنسنخیا کے ماملے میں تیسرے اسثان پر پہنچ جائے گا ورطمان میں نائجیریہ جنسنخیا کے ماملے میں ساتھوے اسثان پر ہے نائجیریہ آفریقہ کے پشمی تٹ پر ہے یہ دکشن میں بائٹ آف بینن اور بائٹ آف بونی سے گھرا ہوا ہے یہ دونوں گلف آف گینے کا حصہ ہیں نائجیریہ اپنی سیما چارڈ کیمرون نائجر اور بینن سے ساجہ کرتا ہے بنوے اور نائجر نائجیریہ کے دو پرمکھندیاں ہیں چارڈ جھیل نائجیریہ اور چارڈ کے بیچ سیما بناتی ہے نائجیریہ کے رازدھانی ابوجہ ہے وہیں لاغوست پرائیمری پورٹ ہے آئل ریزرو کے ماملے میں نائجیریہ دنیا میں دسویں ستھان پر ہے یا دیش پیٹرولیم اتفادک دیشوں کے سموہ اوپک کا حصہ ہے نیتی آیوگ نے ایکسپورٹ پرپیرڈنیس انڈیکس دوہزار بائیس جاری کیا ہے یہ ریپورٹ کا تیسرا سنسکرن ہے اس ریپورٹ میں سال دوہزار بائیس کی ایکسپورٹ پرفارمنس کا انالیسس پیش کیا گیا ہے ریپورٹ چار پلرز پر آدھاریت ہوتی ہیں اس میں پالیسی بیزنس ایکو سسٹم ایکسپورٹ ایکو سسٹم اور ایکسپورٹ پرفارمنس شامل ہے پالیسی کو اس لیے آدھار بنایا گیا کیونکہ ایک ویعاپک کا ویعاپار نیتی ہی آیات اور نیریات کو رڑنیتک دشا دیتی ہے بیزنس ایکو سسٹم کے ذریعے راجی نیویش کو آکرشت کرتے ہیں اور سٹارٹ اپس کو بڑھاوا ملتا ہے ایکسپورٹ ایکو سسٹم میں ویعاپار کے لیے ماحول کو پرکھا جاتا ہے جو کی نیریات کے لیے ضروری ہے ایکسپورٹ پرفارمنس ایک لوتا آؤٹپوٹ بیزڈ پیلر ہے جس میں راجی اور سنگ شاسد پردیشوں کے ایکسپورٹ فوٹپرنٹس کو پرکھا جاتا ہے ریپورٹ میں تٹیہ راجیوں نے پہلے چار اسثانوں میں جگہ بنائی ہے تمیل نادو مہاراشتر کرناٹک اور گجرات اس میں شامل ہیں لینڈ لکٹ اسٹیٹس میں ہریانڈہ پہلے اسثان پر ہے ہمالیی راجیوں میں اتراخند نے پہلا اسثان عرجیت کیا ہے وہیں سنگ شاسد پردیشوں یا چھوٹے راجیوں میں گوہ پہلے اسثان پر کابیج ہے پر طلبہ کے بھارت 2047 تک دنیا کے تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ بننے والا ہے اس لیے کرشی سیوہ اور وینر مار کے کشتر میں پردیس پردھا کو بیچ انگلیش میں ہندی میں اور انگلیش میں تینوں ہی بھاشا میں ایک ہی سمیہ پر شروع کیا جا رہا ہے کورس کی سب سے بڑی خاصیت ٹریلیمز کلیر کرنے والے سٹوڈنٹ کیلئے سٹڈی آئی کیونکہ طرف سے نحشل کا آواز سوویدھا اپلبد کرائی جائے گی اس دوران آپ کے مینز کی پوری تیاری کرائی جائے گی انٹرویو کو لے دیف کا ون ٹو ون انالیس بھی کیا جائے گا کورس میں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو امرت لائیو کوڈ یوز کرنا ہے اس کورس میں کوڈ یوز کرنے کے بعد آپ کو 299999 روپے میں حاصل ہوگا کورس کے سمند میں زیادہ جانکاری کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لنک پر کلک کر لی چلیے آگے بڑھیں یوروپ ہیٹ ویو وائل پیرس اور بڑھتے تاپمان کا سامنا کر رہا ہے بڑھتے ہوئے تاپمان نے ان وائرس کا خطرہ بڑھا دیا ہے جو تھنڈ تاپ مان میں عام طور پر نہیں پائے جاتے حال میں cCHF یعنی cremian congo hemorrhagic fever کے لیے alert جاری کیا گیا ہے WHO کے مطابق cCHF tick یعنی kilni کے ذریعے فیلنے والا سنکرم آڈ ہے وائرس keto کی tick family میں پائے جاتا ہے یا middle east اور ایشیا کے کچھ دیشوں میں ستھانک ہے یوروپ میں اس بیماری سے پہلی موت سال 2016 میں یوروپ میں ہوئی تھی حالیہ publish report کے مطابق یہ بیماری یوروپ کے اتری اور پشمی کشتر کی طرف بڑھ رہی ہے روس ترکی اسپین اور یوکے میں ماملے درج کیے جاتے ہیں بھارت میں پچھلے مہینے گجرات میں cchf سے ایک موت ہو چکی ہے بھارت کے cchf ماملوں میں آدھکانش گجرات میں ہی پائے جاتے ہیں ویدیش منتری ایس جی شنکر بیمسٹک ویدیش منتریوں کی بیٹھک میں شامل ہوئے یہ بیٹھک تھائیلینڈ کے بینک کوک میں سمپن ہوئی یہ بیمسٹک میں ویدیش منتریوں کے اسطر کی پہلی بیٹھک ہے بیمسٹک کا گٹھن بینک گھوش نا کے ساتھ 6 جون 1997 97 کو ہوا تھا یہ ایک شتریہ سنگ تھن ہے اس میں بنگال کی خاڑی کے تٹورتی اور آس پاس کے ساتھ دیش سدس ہیں اس کے سدس دیش دیش میں بانگلہ دیش بھوٹان بھارت شرلنکہ نیپال تھائیلینڈ اور میامار ہیں اس کا مخیال بانگلہ دیش دھاکہ میں دیش میں دنیا کی کل آبادی کا تقریبا 22% ہے وہیں دیش وں کاؤنٹر ٹیوریزم ٹرانس نیشنل کرائیم اور آپدہ پرابندھن جیسے اکشتر ہیں آئیے اب جلدی سے دیکھیں بولیٹن پر آدھارت کیا پرشن بن سکتے ہیں ایکسپورٹ پریپیرنیس اینڈیکس نیملکھت میں سے کس کے دوارہ جاری کیا جاتا ہے نیتی آیوگ ویتمنترال ایفکی یا پھر ایسو چیم اگلا سوال ہے بیمسٹک کے سممند میں نیملکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے بیمسٹک کا گھٹن بینکک گھوشنا سے ہوا تھا اس میں یوروپ ایشیا اور افریقا کے دیش شامل ہیں ان دیشوں میں دنیا کی کل آبادی کا تقریبا 22% ہے اوپر ایک دو سب آئیے اب جلد دیکھیں پچھلے بولٹن میں آپ سے کیا سوال پوچھے تھے اور صحیح جواب کیا ہے پہلا سوال تھا نوواغ جوکوویچ کارلوس القراج دینیل میدیو دیو یا پھر رافل نڈال صحیح جواب ہے وکل بی یعنی کارلوس القراج اگلا سوال تھا نملکت کتھنوں پر وچار کیجئے نیشنل ملٹی ڈیمینشنل پورٹی انڈیکس نیتی آیوک دوارہ جاری کیا جاتا ہے انڈیکس میں گرامیڑ کشتروں کی تول نامے شہری کشتروں میں گریبی میں زیادہ کمی آئی ہے او پریوک میں گریبی میں زیادہ کمی آئی ہے او جولائی کو اٹھارہ ستاون کی کرانتی کے ہیرو منگل پانڈے کی جیانتی منائی جاتی ہے منگل پانڈے کا جن مطر پردیش کے بلیا میں ہوا تھا اٹھارہ ستاون کی کرانتی بھارتی سو تنتر سنگرام میں مہتو پورن ستھان رکھتی ہے 1857 سے بھارتی سو آدھین تا سنگرام کے شروعات مانی جاتی ہے اس کرانتی کے کئی ساماج اکار تھے لیکن تاتکالی کارنوں میں سینک کارن شامل ہے دراصل لارڈ کیننگ کے کال میں سال 1856 میں جنرل سرویس انلیشٹمنٹ ایکٹ کی گھوشنا ہوئی تھی اس ایکٹ کے مطابق بھارتی سینکو کو یہ سویکار کرنا تھا کہ سینکو کو یدھ کے لیے سمدر پار جا کر ویدیش میں سرو کرنا ہوگا اس کے لیے منع نہیں کر سکتے تھے وہیں بھارتی اس سمیہ تک سمدر یاترہ کو پاپ سمجھتے تھے اس کا ویرود ہو ہی رہ تھا کہ کمپنی نے سینہ میں انفیڈ نام کی رائیفل لانچ کی اس میں کارتوس کو موں سے کھولنا پڑتا تھا کہا جاتا ہے کہ ان کارتوس پر گائے اور سور کی چر بھی چڑھی ہوتی تھی جس ہندو اور مسلمان دونوں بھڑک کھولی مار لی لیکن وہ صرف زخمی ہوئے اور انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا آٹھ اپریل 1857 کو کوٹ مارشل کے تحت انہیں فانسی کی سزا دے دی گئی 1857 کی کرانتی کے شروعات 10 مئی 1857 کو میرٹ میں ہوئے سینک ودروح سے مانی جاتی ہے چلی اگلی خبر دیکھتے ہیں اندرپردیش کی سرکار نے تقریبا 10 ملین گیمبوشیا فش راجی کے جل نکائوں میں ریلیز کی یہ مچھلیاں مچھروں سے ہونے والی بیماریاں جیسے ملیریا اور ڈینگو سے نپٹنے میں مددگار ہیں گیمبوشیا فش کو موسکیٹو فش کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ مچھروں کے لاروہ کو کٹرول کرنے کے لیے بائیولوجیکل ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے حالانکہ یہ ایلین فش اسثانک جلیہ جیوہوں کو نقصان پہنچ سکتی ہے ایک مچھلی پرتی دن تقریبا 100 سے 300 لاروہ کھا سکتی ہے دنیا بھر کے حصوں میں گیمبوشیا مچھلی کو مچھر نیانترن تقنیق میں ایک دشک سے زیادہ وقت سے یوز کیا جا رہا ہے بھارت میں ملیریا نیانترن تقنیق میں موسکیٹو فش کا پریوگ سال 1928 سے ہی کیا جا رہا ہے آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک ضروری سوچنا یہ سٹڈی آئی کیو آئی ایس ہنڈی کی ٹیم پی ٹو آئی یعنی پریلیم سٹو انٹرویو بیچ لے کر آئی ہے اس بیچ کی شروعات 22 جولائی 2023 سے شام کو 6 لائیو کو ڈیوز کرنا ہے اس سے یہ کورس آپ کو 29 999 روپے میں حاصل ہو سکے گا کورس کے سممن میں زیادہ جانکاری کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں نائی ڈلی میں بھارت اور امریکہ کے بیچ SCEP یعنی Strategy Clean Energy Partnership کی منطرے ستریہ بیٹھک آئے جت کی گئی یہ بیٹھک بھارت کے پیٹرولیم اور پراکرٹک گیس منطری حردیب سنگھپوری اور امریکہ کے دوران دونوں پکشوں نے ارجہ سرکشہ کو مضبوط بنانے میں دوی پکشیہ سوچ ارجہ بھاگیداری کے بڑھتے ہوئے مطی جتائی گئی ہے اسی طرح دونوں پکش بھارت میں نیٹ زیرو گاؤں کے وقاس کے لئے clean energy transition میں سہہیتہ دینے پر سہمت ہوئے اس کے علاوہ بھارتی ایجنسیوں اور امریکی راشتریہ پریوکش شالہوں کے بیٹ سہیوگ بڑھانے کے لیے ساؤ ایشیا گروپ for تاجہداری کے تحت لانچ کیا گیا ہے دونوں دیشوں کے decarbonisation کے لیے ایک ویاپک سوچ کا پرتنی دھتو کرتا ہے اسی ای پی کے تحت امریکہ اور بھارتی سرکاروں کے ایجنسیوں کے بیچ سہیوگ کے پانچ تقنیقی پیلر ہیں بجلی اور اورجہ دکشتہ نوکرنی اور کرنا ہے نوکرنی اور جا کے وکاس اور استعمال کو آگے بڑھانا اس کا مقصد ہے جس سے کہ 2030 تک گیر جیواشم اندھن آدھارت اورجہ سنسادھنوں سے لگ بھگ 50% بجلی بنانے کے بھارتی تارگیٹ کو حاصل کیا جا سکتے ویدھی آیوگ نے UCC پر نئی بحث چھڑ دی ہے UCC یعنی یونیفارم سیویل کورٹ کے خبروں میں آنے کے بعد سے ہندو فیملی پر بھی چرچہ شروع ہو گئی ہے ساتھ ہی کو ٹیکس لاؤز میں ملنے والے ٹریٹمنٹ پر بھی چرچہ ہو رہی ہے ایک ٹیکس ایکٹ 1961 دھارہ دو اکتیس کے تحت ایک ویقتی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے ہندو کانون کے مطابق ہی پورواج کے سبھی ونشج شامل ہوتے ہیں اس میں ان کی پتنیوں اور آویواہت پتریوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے ہی کو کونٹریکٹ کے ذریعے نہیں بنایا جا سکتا بلکہ ہندو پریواروں میں آٹومیٹک ہوتا ہے جو قیام طور پریوار کا سب سے بڑا پوروش ویکتی ہوتا ہے جین اور سکھ پریواروں کو ہندو کانون کے تحت شاسط نہیں کیا جاتا لیکن ان پریواروں کو ہی ایو ایف کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ راج جی کے نیتی ندیش تتو کے ان اچھت چو والیس میں بھارت کے سمست راج جک شطر میں ناغ ریک کے لیے ایک یونیف سیویل کوڈ کے لیے پریاز کرنے کی بات کی گئی ہے یونیف سیویل کوڈ سے مطلب ہے کہ بھارت کے لیے ایک قانون ہوگا جو سب دھارمک سمودائیوں کے ویباہ تلاق گود لینے اور ویراثت جیسے ماملوں پر لاغو ہوگا آئیے اب جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی بلٹن پر آدھار سوال پہلا سوال ہے نمدلکھت میں سے کس مچھلی کا پریوب ملیریا کو روکنے کے مقصد سے کیا جاتا ہے روہ گیمبوشیا شار یا پھر ان میں سے کوئی نہیں آگلا سوال ہے نمدلکھت کثنوں پر ویچار کیجئے ہندو عویبھاجت پریوار کی اودھار سمان ناغرک سنہتہ بھارت میں ناغرک کو مولک ادھکار کے طور پر حاصل ہے منگل جواب ان کے کیا ہے پہلا سوال تھا اگلا سوال تھا بیمسٹک کے سمان میں نمدلکھت کثنوں پر ویچار کیجئے بیمسٹک کا گھن بینک گھوشنا سے ہوا تھا اس میں یوروپ ایشیا اور ایفریقا کے دیش شامل ہیں ان دیش وں گجرات میں دیش کی پہلی سیٹلائٹ نیٹورک پورٹل سائٹ تیار ہونے والی ہے اس مددے پر راج سرکار اور ون ویب کے بیچ ایک ایم او یو بھی ہوا ہے سیٹلائٹ نیٹورک پورٹل سائٹ کا گھن محسانہ کے نزدیک کیا جانا ہے یہ پروجیکٹ ڈیجٹل انڈیا کے تہت تیار کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ستت وہنیا سرکشت اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ مہیا کرانا ہے اس سے گاؤں زلہ پنچائتوں پرشاسنک نکائیوں اور سرکاری ویبھاگوں کو انٹرنیٹ مہیا کرائے جائے گا ڈیجٹل انڈیا ہائیویز موبائل کنیکٹیویٹی کی یونیورسل ایکسس پبلک انٹرنیٹ ایکسس پروگرام ای گوورننس تقنیق کے ذریعے سرکاری سدھار ای کرانتی سب ہی کے لیے سوچنا الیکٹرونک مینوفیکٹرنگ آئی ٹی فور جاوبز اور ارلی ہارویسٹ پروگرام سے اس میں شامل ہے ای کرانتی سے مطلب ہے سیواؤں کی الیکٹرونک ڈیلیوری اس کے ذریعے لوگ سیواؤں کی الیکٹرونک ڈیلیوری سنشت کی جانی ہے دیجٹل انڈیا کے وزن کی بات کریں تو ہر ناغرک کے لیے دیجٹل او سنرچنہ تیار کرنا مانگ پر شاسن اور سیوائیں مہیہ کرانا اور ناغرکوں کا ڈیجٹل سشکتی کرن اس میں شامل ہے روس کے راشپتی بلادمر پوتن برکس سممیلن میں سممیلت نہیں ہوگے وہ سممیلن میں ورچوالی شامل ہوگے گور طلب ہے کہ برکس کا سممیلن اگست دوہزار تیئیس میں دکشن افریقہ کے جوہین سبرگ میں آئیو جت ہونا ہے 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین کے خلاف سپیشل ملیٹری آپریشن شروع کیا تھا تب سے کئی بڑے سممیلن میں بلادمر پوتن نے ورچوالی ہی شرکت کی ہے دکشن افریقہ آئی سی 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 پورے کرنے ہوتے ہیں ایسے میں برکس سممیلن میں پوتن کی موجودگی کو لے کر قیاس لگائے جا رہے تھے اب یہ صاف ہے کہ پوتن برکس سممیلن میں شامل نہیں ہوں برکس کے سممیلن میں نئے سدستیوں کو شامل کرنے پر چرچہ کی جانی ہے اسے لاشٹ ریزورٹ فور دو چلی آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے میں دوہرادوں کی سٹڈی آئی کی آئی ایس ہنڈی کی ٹیم نے پی ٹو آئی بیچ شروع کیا ہے پریلیم سٹو انٹرویو بیچ اور نئے بیچ کی شروع ہو رہی ہے 22 جولائی 2003 سے شام کو 6 بیچ ہنڈی میں تو ساتھی ہنگلیش اور انگلیش یعنی تین بھاشاؤں میں ایک ہی سمیے پر شروع کیا جا رہا ہے کورس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ پریلیم جو بھی کلیر کرے گا ان سارے سٹوڈینٹ کے لیے سٹڈی آئی کیونکہ طرف سے نہشل کا آوازیہ صوبیدہ اپلبد کرائے جائے گی اس دوران آپ کے منز کی پوری تیاری کرائے جائے گی اسی پروگرام میں انٹرویو میں دیف کا ون ٹو ون انالیسز بھی کیا جائے گا کورس میں ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمرت لائیو کوڈ یوز کرنا ہے عمرت لائیو کوڈ یوز کرنے کے بعد آپ کو یہ کورس کے 29,999 روپے میں ملے گا کورس کے سمم میں اور ادھ جانکاری کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کر لیجئے یو ایس جائی یعنی بلیک سی گرین انیشییٹیو کو جاری رکھنے کی بات کہی ہے بھارت نے یو ایس اس فیصلے کا سمرتھن کیا ہے یو این میں بھارت کے ستھائی رازدوت روچیرہ کمبوج نے یو این کو سمرتھن دینی کی بات کہی ساتھ اس مسئلے پر جلد ہی کوئی ریزولیشن پارت ہونے کی امید جتائی ہے اس سے پہلے روس نے بلیک سی گرین انیشییٹیو کو ختم کرنے کی بات کہی تھی یو این کے مطابق یہ ڈیل انسانیت کے لیے اسے ختم کرنے سے دنیا کے سامنے خاد سنکٹ کھڑا ہو جائے گا بی ایس جی آئی کو یو این روس ترکیہ اور یوکرین کے دوارہ لانچ کیا گیا تھا اس کا مقصد ضروری کھانے کی وستوں کی قیمتیں کم رکھنا ساتھی اکال جیسی پرستیتیوں میں گزر رہے دیشوں کو آناج مہیا کرانا تھا ایفریکہ کے وے دیش جو سیویل وار سے جوج رہے ہیں انہیں یو این خادی کار اکرم کے ذریعے آناج پہنچ جاتا ہے یوکرین گے مکہ سمیت سورج پورٹس سے نریات کی جاتے ہیں یوکرین کے ان پورٹس میں چرنو مورس اوڈیسا اور یوزنی شامل ہیں اس ڈیل کے تحت یوکرین کے نریات وشش طور پر خادیانوں کو سرکشت میری ٹائم کوریڈور مہیا کرائے جاتا ہے یوکرین کی اس پہل میں یو این اور ترکیہ بھی اہم بھومی کام ہے یو این کے مطابق سیویلین کارگو شپ کو ملیٹری ماملوں میں ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا خادیہ پورتی جاری رہنی چاہیے آپ کو بتا دیں کہ بلیک سی یوروپ اور ایشیا کے بیچ استحط ساگر ہے اس کے اتر میں یوروپ پورو میں سندھی ہے اور اسے اجو ساگر سے یہ جوڑتی ہے وہیں پششی میں باسپورس کی جل سندھی ہے جو اسے مرمرا ساگر سے جوڑتی ہے اتھر رائیٹ ٹو ہیلتھ بل کے بعد راجستان سرکار منمم گیرنٹیڈ انکم بل لے کر آئی ہے یہ بل راجی کی لگ بھک سبھی ویسک جنتہ کو گیرنٹیڈ مزدوری یا پینشن مہیا کرانے کی بل میں راجی کے سبھی پریواروں کو ہر سال ایک سو پچیس دنوں کا گیرنٹی روزگار دینے کی بات کی گئی ہے وہیں وردھوں ودواؤں دیویانگوں اور سنگل ویمن کو ہر مہین نیون تم ایک ہزار روپے کی پینشن دینے کی بات کی گئی ہے اس پینشن میں ہر سال پندرہ پرسنٹ کی در سے اضافہ بھی کیا جائے گا بل میں موٹے طور پر تین کی بات کی گئی ہیں رائی ٹو منمم گیرنٹی انکم رائی ٹو گیرنٹی ایمپلوائی منٹ اور رائی ٹو سوشل سیکیورٹی پینشن کی بات اس میں کہ گئی ہے مینمم گیرنٹی انکم کے تحت راج جی کے ہر ویاسک ناغرے کو شہری کشتروں میں اندرہ گاندھی شہری روزگار یوجنہ کے تحت 125 دنوں کے منمم گیرنٹی انکم دی جائے گی وہیں گرامین کشتروں میں منرگا یوجنہ کے تحت یہ پراؤدھان پورے کیے جائیں گے گوھر طلب ہے کہ منرگا میں سو دن کے روزگار کا پراؤدھان ہے اس لئے راج سرکار 25 دن کا روزگار اترکت مہیا کرائے گی رائٹ ٹو گیرنٹی ایمپلائیمنٹ کے تحت شہری اور گرامین کشتروں میں نے نیونتم ایک ہزار روپے کی پینشن دی جائے گی راج سرکار نے یوجنہ کی گھوشنا بجٹ سپیچ میں کی تھی یوجنہ کا آدھار مہاتما گاندھی کا ایک سندیش ہے اس کے مطابق کسی سماج کا صحیح آقلن اس بات سے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سب سے ونچت تب کے ساتھ کیسا ویوہار کرتا ہے آئیے اب جلدی سے دیکھیں بولٹن پر آدھارت کیا سوال بن سکتے ہیں پہلا سوال ہے اگلا سوال ہے نملكت کتھنوں پر بچار کیجئے پلیک سی گرین انیش اینیش 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 یوزگار یوزنہ راجستان سرکار کی فلیکشپ یوزنہ ہے دوہزار تیس میں برکس کا سم ملن دکشن آفریقا میں ہونا ہے پہلا سوال تھا نملكت میں سے کس مچھلی کا پر ملیریا کو روکنے کے مقصد سے کیا جاتا ہے روہو گیمبوشیا شار یا پھر ان میں سے کوئی نہیں سہی جواب ہے وکلپ بی یعنی گیمبوشیا فش اگلا سوال ہے نملكت کتھنوں پر وچار کیجئے ہندو عویبھاجت پریوار کی اودھار نا کیول ہندو تک سیمت ہے سمان ناغرک سنہتا بھارت میں ناغرک کو مولیق ادھکار کے طور پر حاصل ہے منگل پانڈے کا جن پش بنگال میں ہوا تھا کتنے کتھن اس میں صحیح ہیں یہ بتانا تھا کیول ایک کیول دو سبھی تین یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس پرشن کا صحیح جواب ہے وکل دی یعنی ان میں سے کوئی نہیں ہندو سمان ناغرک سنہیتا کا پراؤدھان نیتی نیدیشک تطو میں کیا گیا ہے منگل پانڈے کا جن مطر پردیش میں ہوا تھا ICC یعنی India Climate Collaborative نے Earth Exponential Platform launch کیا اس platform کا مقصد ہے پریابرن سے جڑے پروجیکٹ کے لیے CSR یعنی Corporate Social Responsibility حاصل کی جا سکے ICC دوارہ جاری آنکڑو کے مطابق 2015 سے 2021 کے بیچ حاصل کی گئی کل CSR میں سے 10% سے کم ہی پریابرن پروجیکٹ کے لیے dedicate کی گئی ہے یہ platform بڑے funders کو ایک platform پر لائے گا اس سے Climate Solutions پر کام کیا جا سکے گا آپ کو بتا دیں کہ CSR کے ذریعے کمپنیوں کی ساماج ذمہ داری تیہ کی جاتی ہے بھارت میں CSR کی او دھارنہ کمپنیز ایکٹ 2013 کی 1335 سے شاصط ہوتی ہے ایک اپریل 2014 سے بھارت میں CSR کو انیواری کیا گیا تھا ہر کمپنی جو کمپنیز ایکٹ 2013 کی 131 میں شامل ہے اسے اپنی سالانہ ریپورٹ میں CSR کا disclosure انیواری کیا گیا ہے CSR کا basic idea یہ ہے کمپنیز ساماج کے پرتی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں کمپنیز کے نرنیوں کے ساماج اور پری ورنیا پر بھائو ہوتے ہیں CSR کو کیول monetary value تقسیمیت نہیں کیا جا سکتا کمپنیز ساماج کے پرتی ویعاپک طور پر ذمہ دار کتی 21 جولائی کو WC Baner جی یعنی Vyomesh چندر Baner جی کی پنیت تھی منائی جاتی ہے 28 دسمبر 18 44 کو کولکاتا میں ہوا تھا 21 جولائی 1906 کو لندن میں ہوئی تھی انہیں بھارتی راشتری و کانگریس کے پہلے ادھاکش کے طور پر یاد کیا جاتا ہے 28 دسمبر 1885 کو INC کا پہلا ادھی ویشن بومبے کے گوکل داس تیج پال سنسکر کالج میں آیو جت کیا گیا تھا WC Baner جی نے کانگریس کے آٹھویں آدھی کی بھی ادھاکش تا کی تھی یہ ادھی ویشن 1892 میں ilahabad میں آیو جت ہوا تھا نمک کر جیسے مہاتمہ گاندی کے آندولن سے اتحاسک اہمیت ملی اس کی آلوچ WC Baner جی نے کافی پہلے کی تھی جہاں جنت دو وقت کی روٹی مشکل سے جھٹا پا رہی ہو وہاں اس طرح کے کر آروپیت کرنا اتی اچار ہے وے لندن انڈیا سوسائٹی کے سن ستھاپک اور سچ ہوت ہے باد میں وے east انڈیا association کے ستھان جس نے لندن انڈیا سوسائٹی کا ستھان لے لیا تھا آئی آگے بڑھیں اس کے پہلے میں دورا دوں کہ study آئی اس ہنڈی کی ٹیم پی ٹو آئی یعنی پریلیم سٹو انٹرویو بیچ لے آئی ہے نی بیچ کی شروعات 22 جولائی 2023 سے شام کو 6 بج سے ہو رہی ہے بیچ انگلیش میں اور ہنڈی یعنی تینوں بھا شاہوں میں ایک ہی سمی پر شروع کیا ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو عمرت live code use کرنا ہے اس سے یہ کورس 29,999 روپے میں حاصل ہوگا کورس کے سمبھن میں زیادہ جانکاری چاہیئے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک پر کلک کر سکتے ہیں شروع لنکہ کے راشت پتی رانیل وکرم سنگھے بھارت کی آتھر پر اس دوران بھارتی پردھان منتری نرندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران کئی مددو پر چرچ ہوئی اس سال بھارت اور شریلنکہ اپنے کوٹنیتی کرشتوں کی پچھتر وی ورشگاٹ منا رہے ہیں اس موقع پر دونوں دیشوں نے آرثیق کرنے کی امید جاہیر کی ہے شریلنکہ بھارت کی نیبر ہوت فرس پولیسی اور ساغر وزن میں اہم اس تھان رکھتا ہے ہند بہہ ساغر کے لیے بھارت کے رننیت وزن کو ساغر یعنی Security and Growth for all in the region نام دیا گیا ہے اس موقع پر بھارت نے تیرہویں سمبیدھان سنشودhan کو لاغو کرنے کی بات پھر سے دو رہی گور طلب ہے کہ بھارت لمبے وقت سے شریلنکہ سے تیرہویں سمبیدھان سنشودhan کو لاغو کرنے کی بات تیرہویں سمبیدھان سنشودhan کو 1987 کے بھارت شلنکہ سمجھوتے کے بعد لاغو گیا یہ سنشودhan تمیل سمودھائے کو ستہ ہستان ترن کی بات کرتا ہے آپ کو بتا دیں کہ شلنکہ کی سنشد دیش کی سپریم legislative body ہے اس کے پاس انی راج نیتک سنشدھاؤں کے مقابلے سب سے زیادہ شکتیاں ہوتی شلنکہ میں راشتپتی راج جی سرکار کا اور سینا کا پرموک ہوتا ہے ساتھی پردھان منطری کے پاس کارے کاری زیمداری بھی ہوتی پردھان منطری سنشد میں ستہ دھاری دل کا پرموک ہوتا ہے شلنکہ کو بریٹش شاسن سال 1948 میں سوطندرتہ ملی تھی یہاں پر مکھے روپ سے تین ایتھنک گروپ ہیں تمil سہنلی اور مسلم NTI یعنی نیوکلیر تھریٹ انیشیئیٹیو نے نیوکلیر سیکیورٹی انڈیکس 2023 جاری کیا ہے NTI USA ایستیت ایک نون پروفیٹ سنست ہے یا ویشویق اسطر پر نابکیہ خطروں کا آقلن اپنی سالانہ ریپورٹ میں پیش کرتی ہے 2023 کے ریپورٹ میں ویشویق نابکیہ سرکشہ کھلے کر چنتہ ظاہر کی گئی ریپورٹ میں 175 دیشوں اور تائیوان کا آقلن تین ڈائنیمکس کے تحت کیا جاتا ہے پہلا آیام ہے سیکیور میٹیریل اس میں دیشوں دوارہ ویشویق اسطر پر کیے جا رہے پریاس وں کے سمر تھن کو آک جاتا ہے اور تیسرا آیام ہے protect facilities یعنی دیشوں میں اسطhit نابکیہ اسطانوں کو دھست ہونے سے بچانا انڈیکس میں بھارت کو 40 سکور کے ساتھ 20 رینک حاصل ہوئی ہے وہیں پاکستان کا سکور 49 ہے اور رینک ہے 19 اس کے علاوہ US سے 11 میں تو 12 میں اس انڈیکس میں آسٹریلیا کو پہلی رینک حاصل ہوئی ہے آئیے جلدی سے دیکھیں بولٹن پر آدھاریت کیا پرشن بن سکتے ہیں پہلا پرشن ہے نملكت میں سے کس وقتی نے کانگریس کے پہلے یا دیویشن کی یا دھکشتہ کی تھی دادابائی نورو جی یومیش چندر بینر جی راس بیہاری گھوش یا پھر اے او ہیوم آگو ایسا وقتی کتنے کثن سہی ہیں کیول ایک کیول دو ایک اور دو دون یا پھر نہ تو ایک نہیں تو آئیے دیکھیں پچھلے بولیٹن پر آدھار اتکی آپ پرشن میں پوچھے تھے اور ان کے صحیح جواب کیا ہے پہلا سوال تا ایک سوچن تا پر تیزی سوچن تریقے سوچن سوال کی الیکٹرون دیلیوری یا پھر ان میں سے کوئی نہیں صحیح جواب ہے وکل C یعنی سیواؤں کی الیکٹرون ڈیلیوری سے آگلا پرشن میں پوچھا تھا نملکھت کتھنوں پر وچار کی بلیک سی گرین این شیئی کو ویشو بینک کی مدھ شروع کیا گیا سہی جواب ہے اس کا وکل B یعنی دو کتھن سہی ہیں لیک سی گرین انیشیئی کو UN اور ترکی کی مدھ